بلی والو آدھیش کیجے مسائن جی پرم دیالو کیجے شام سندر شیم نے مہرانی کیجے شکر راج دھرن کیجے شینات پیارے کیجے جے 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 سری رادے جے جے سری رادے جے جے سری رادے جے جے سری رادے شکر راہے ہیں دو سو آمین بھیشنا بھارتا تا میں آج ایک سو چھالیس مو دیوست بھاگ ایک سو چھالیس بھارتا چل رہی ہے ایک سیٹھ کھرو جیوارو سو پرارم مکرے ہیں جیشوی کشنا سو جو اتھاپن میں دو گھری کی ڈھیل رہی تب دو جنے اٹھ کے نھائے سو سیٹھ تو نھائے کے مندر میں آئے اور وہ ورکت نھائے کے اتھاپن کی سابقری شدگرن کے لیے ساگ گھر میں آئے ہو ساگ گھر میں کھرو جا کو نھائیں دیکھو تب وہ ورکت کے من میں مہا دکھو ہے من میں کہو جو دیکھو میں سیٹھ کو ہزار روپیہ کو کھرو جا لے وکھایا ہو سو سیٹھ نے کچھو پوچھو نائیں سو کھرو جا سیٹھ جب نہ دیکھے ہو تب یہ جانے ہو جو کھرو جا کو نام لے کے ورکت نے ہزار روپیہ لیا ہو اور دیکھو میں ہزار روپیہ خرج کے کھرو جا لے آئے ہو سو پرو اگنی کار نہ کیو تاتے یہ من میں یہ میں جانت ہوں جو میں مہا دوست ہوں دوست بھرے ہوں سو میری لے آئی بستو پرہن کون پرکار انگی کار کرت ہوئیں گے ایسی بھانت وہ ورکت من میں بہت کھید پائے ہو پاچھے اور میوہ پھلا دیکھ نتی کرت آتے سو تاہی بھانت سمار کے وہ ورکت آئے ہو مندر میں پاچھے سیٹھ نے اتھاپن سمیں کہ وار مندر کے کھولے تو سری تھاکر جی سنگاسنہ اوپر ہاتھ میں کھرو جا لیے براجے ہیں سو دیکھ کے سیٹھ بہت ہی من میں پرسنب ہے ہو تب سیٹھ نے ویشنب سکھے ہو جو ویشنب جی تم آج کھرگو جا ایسے اشنے سو لیائے جو سری تھاکر جی اپنے سری ہست کمل میں لیے براجے ہیں تم درسن کرو سو ورکت درسن کر کے من میں بہت پرسن بھے ہو شگر و دکھ ردے میں بھے ہو آنند پائے ہو تب سری تھاکر جی اسیٹھ سکھے جو تُو دھنیا ہے جو ویشنب سو پوچھے رائیں جو ہزار رکویاں کو ایک خرو جا کون پرکار لیا ہے سو تیرے من میں ایسے ویشنب پر وشواس ہے سو میں دھون کے اوپر پرسن ہو تم چاہو سو مانگ لے ہو تب سیٹھ نے کہی جو ہم کو تو یہی چاہیے جو ویشنب پر سدا یاہو تے ادھک بھاو رہے کبھو ویشنب پر عباب نہ ہو یہ سنکے سری تھاکر جی سیٹھ کے اوپر بہت پرسن بھے پاچھیں وہ ورکت سو سری تھاکر جی نے کہی جو میں تیہارے اوپر بہت پرسن ہوں سو جو تُو میرے لیے ہزار رکویاں ایک خرو جا کو دیئے سو مانگ تب وہ ویشنب نے کہی مہاراج میں یہ مانگت ہوں جو این سیٹھ کو سنگ وہ کو نہ چھوٹ ہے یہ ویشنب کے سنگتے میری بدھی نرمل بھائی ہے سو سزائیں ہم ان یاہی پرکار سو نرواہ ہوئے یہ سنکے سری تھاکر جی کہے ایسے ہی ہوئے گو پاچھے سیٹھ نے سری تھاکر جی سو بنتی کری جو مہاراج ادھراج خربوجہ دیو تو سمار لیاوں تب سری تھاکر جی نے کہی جو یہ خربوجہ موک کو بہت پیار ہو ہے تاتے آج میرے پاس رہن دیو میں واسوں کھیلت ہوں کال اتھاپن سمیں سماری ہوں یہ سنکے سیٹھ نے سری تھاکر جی سو بنتی کری جو مہاراج ادھراج کالتا ہی خربوجہ بگر جائے گو یہ سنکے سری تھاکر جی نے کہی جو اب میروہ سری ہست لائے گو اب یہ نائے بگرے گو تو چنتہ مت کریں تب سیٹھ نے دنوت کر پاچھے ہاتھ دھوے وہ نتی کی سامک لئے اتھاپن کیا تھی سو بھوک دھرے پاچھے نتی کی نائیں سین پر انت پہنچے پاچھے سری تھاکر جی کو سین کر آئے انوسر کر پاچھے سیٹھ باہر آئے ہو تب سیٹھ نے وہا بیشنوب سو کہی جو تمہارا دھنی بھاگیا ہے سو تمہاری لائے بستو سری تھاکر جی یہاں پرکار انگی کار کرتے ہیں تب عبیرکت ویشنوب نے سیٹھ سو کہی جو تم دھنی ہو سو ویشنوب کے اوپر ایسو درد بشتواس راکت ہو تب سیٹھ نے کہی جو میرو کہا ہے یہ سب دربی تمہارا ہی ہے پاچھے دو ویشنوب مہا پشاہ اللہ بھگو دوار تا کرن بیٹھے سو ارد راتری گئی تا پاچھے سوئے سو گھری دو راتری پاچھلی رہی تب دو جنے اٹھ کے دے کرتے کر نھائے کے سگری سیوہ راج بھوگ لوگ پہنچے پاچھے اتھاپن کے سمیں سیٹھ اور وہ ویرکت نھائے سو سیٹھ مندر میں نھائے کے گئے ویرکت نے نتچے کی اتھاپن کی تیاری کری سوہے خروجہ سمار کے سری تھاکڑ جی کو بھوگ دھرے ہو سو تائی سمیں سیٹھ نے بھوگ سمیں بڑھو سب کیو سرینات جی سری حسائن جی کی بھیٹ کاری سو سری گوکل کو پٹھائی اور سری تھاکڑ جی کو بہت سامگری اروگ آئی پاچھے سب گام کے ویشنب بھولائے کے مہاپرشات لیوائے ہو تو رنچ رنچ خروجہ میں تھی سب کو دھرے ہو تو بہت عدود سواد آئے ہو پر آنند بھے ہو یہ وارتہ کو اپیرائے یہ ہے جو ویشنب پر ویشنب کو سنگ کرنو تا تھی پروتتکال پرسند ہوئے سو سیٹھ تتھا ویرت ویشنو دو سری حسائن جی کے ایسے کرپا پاتر بھگو دی ادھے سو ان کی وارتہ کو پار نائن سو کھانت آئیں کہیے اب سری حسائن جی کو سیوہ کے ایک ویشنو ہوتا سو گجرات میں رہتے تھے ان کی وارتہ کو بھاو کہتے بھاو پرکاسی تامس وقتیں لیلہ میں ان کو نام دوہنی ہے یہ سوشی کلاتے پرویٹی ہیں تاتے ان کے بھاو روپے بھاو روپے پرسند ایک سو ایک سمعہ سری حسائن جی گجرات کو پدھارے ہوتے تو جہاں کو سری حسائن جی کے درشن بھائی سو ساکیات پرن پرسوطم کے درشن بھائی تو وہاں نے سری حسائن جی سو بنتی کینی جو مہاراج موہ سو نام موہ کو نام سنائی گے تب سری حسائن جی نے کہو جو تمہیں اشنان کریا ہو تو وہ اشنان کر کے آئے ہو تب سری حسائن جی نے کرپا کر کے نام سنائے تاپاچھے نبیدن کرائے تو ویشنو نے بنتی کی نہیں جو مہاراج آو کہا کرتا بھی ہے تب سری قسائن جی کہے جو ہم تو بھگوت سیوہ پدرائے دیتے ہیں تاکہ تو سیوہ کری ہو اور پرابون پر بھروس ہو راکی ہو پرابون سرب کرن سمرتھ ہیں تاہتے ان کی کرتی میں ابشواس سربتھاں مت کری ہو تب ویشنو نے سری قسائن جی سو بنتی کی نہیں جو مہاراج میرے من میں ایک سندے ہے سو آپ سو نورت تو ہوئی ہو تب سری قسائن جی کہے تو پوچھ کا سندے ہے تب ویشنو نے کہا جو مہاراج پربو اپنے نکٹ رہوے بارے کو تو سودھی لیتے ہیں پر یہ جو دور دور دیشانتر میں رہتے ہیں تن کی سودھی کون لیتے ہیں ہوئی ہو تب سری قسائن جی بھگوت سو کہے سری تھاکر جی کو نام اسور ہے اسورمبر ہے جو من کی بات نہ جانی تو اسور نام کہے کو کہنوں پر ہے تاتے سری تھاکر جی بڑے دیال ہے سب کی رکھیا کرتے ہیں یہ بچن سری قسائن جی کے سن کے وے بہت پرسنب ہے تا پاچھے سری قسائن جی نے وہ بیشنو کو ایک لال جی کو سوروپ سیوہ پدھرائے سیوہ پروی کو پدھرائے دیو پاچھے سیوہ کی سب ریت بات سمجھائے کہو جو ان کی سیوہ تو نی کی بات کری ہو تا پاچھے سری قسائن جی آپ تو سری گوکل پدھارے اور وہ بیشنو تو سری قسائن جی کے آگیا پرمان سری تھاکر جی کی سیوہ کرنے لائے ہو تو تن میں ہوئے کہ سری تھاکر جی کی سیوہ کرتے ہو ایسے کرت بہت دن بھائے تب سری تھاکر جی سان باوتہ جتاون لائے اور جو چاہیے سو مانگ لیتے باپرگاسی آبارتہ میں یہ جتایا ہو جو بیشنو کو پرون پر درد بھروسو راکنو پرون سرب کرن سمرتھا ہے تاتے لوکک ویدک کی چنتہ سروتھا نہ کرنی اور بھگوت سیوہ تن میں ہوئے کہ کرنی تو یہ بیشنو سری قسائن جی کو ایسے کرپاپاتر بھگوڈیہ ہوتا تاتے ان کی بارتہ کہاں تھا ہی کہی ہے یہاں بارتہ پرسنگ ایک سو چبیس وشراہم ہوئے ہیں اور یہاں تے آگے اب سری قسائن جی کو سیوہ دامود اور داس جہاں بڑنگرہ برامن بڑنگر میں رہت ہوتے ان کی بارتہ کو بھاو کہتے ہیں یہ ساتھ پیت بھکتے ہیں لیلا میں ان کو نام چندر اندر پروہ ہے یہ نیلا تے پرگٹی ہیں تاتے ان کے بھاو روپ ہیں سو یہ گجرات میں بڑنگر گام ہے تہاں ایک ناغر برامن کے پرگٹے سوہ برامن سے بھی ہے تو سو دامود اور داس جہاں برس آٹھ کے بھے تب یہ یہ ویدیا پڑن لاغے سو ویدیا بہت پڑے بڑے پڑنیت بھے باچیں برس بائیس کے بھے تب ان کے ماتا پتا مرے سوہ اکیلے ہی رہے سوہ گام میں سہ بھی بہت ہوتے اور بیشنب تھوڑے ہوتے وارتہ پرسنگ ایک سو دامود اور داس جہاں بیشنب بیشنبن کو ٹیل ہوا کہتو اور کہتو جو یہ مارگ بید مولک نہ ہی ہے سو جب بڑنگر کے بیشنب سری گوکل آئے سری کسائن جی کی درسن کو تب سب بیشنبن نے سری کسائن جی سو پنتی کی نہیں جو ماراجہ درائی بڑنگر میں ایک دامود اور دہا ہے ناغر بڑنگر بڑنگرہ ہے سو آپ کو بڑپرنیت مانے ہیں سو وہ بیشنبن کو ٹیل ہوا کہتو ہے اور یہ کہتو ہے جو یہ مارگ بید مولک نہیں ہے تاں تے مہاراجہ درائی جی آپ کو کچھ کہہ ہو چاہیے تاں پاچھے بیشنب تو سری کسائن جی آپ کے درسن کر کے بڑنگر اپنے گھر کو آئے تاں پاچھے کہتے کہ دن میں سری کسائن جی آپ دوارکہ جی کو پدھارے سری رنچوڑ رائے جی کی درسن کو سو رنچوڑ رائے جی کی درسن کر کے جب سری دوارکہ جی تھی پاچھے پھرے تاں سری کسائن جی آپ بڑنگر پدھارے اور بڑنگر میں ایک بیشنب کے گھر اترے سو سری کسائن جی آپ بھوجن کر کے گادی تکیان پر بیراجے تاں بیشنب سو سری کسائن جی سو غسائی جی آگے بیٹھے آتے تب غسائی جی آپ نے کہو جو یہاں کون کہتا ہے جو یہ مارک بید مولک نہ ہی ہے جو یہ مارک آچاری جی مہاپرون نے پرگٹ کی ہو ہے سرو پر یہ ہے یہاں کو ابھی پڑھا ہی ہے جو اور مارک میں تو تین پرمان کہے ہیں وید گیتہ برمہ سکتر پر یہاں مارک میں تو سری آچاری جی نے چار پرمان راکھے ہیں وید گیتہ برمہ سکتر اور شریمت بھاگبت داتے یہ مارک سرو پر یہ ہے آج کی وارتہ کو یہیں وشترام کرے ہیں اور یہاں تے آگے کی وارتہ آپ کل سرپن کریں گے سو سب بیشنوان کو جائے سری کرشنوان جائے سری راہ دے